موسیقی 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 نوح کو نوح کا معنی کیا ہے نوح پڑھنے والا نوح کا معنی کیا ہے سکتا ہے نوح کیونکہ اومت ظلم کے تیتنا نوح پر نوح اومت کے ظلم کے خلاف کلیوں میں بالانوں میں چوکوں میں کھڑیوں کے نوح پڑھتا تھا اللہ کو اپنے نبی کا یہ نوح پڑھنے اتنا پسند آئے کہ اس کا اسم راستی لکب دے دیا نوح نوح اس کا لقب بڑھ گیا اب اللہ نے جب بھی ذکر کیا تو نوح کا کیا ہے سلام بھی کیا تو نوح پہ کیا ہے اعلان بھی کیا تو نوح کا کیا ہے نوح کا معنی ہے تو ہاں پڑھنے والا جاول ماہ سے دوسرا سرکاہ کرنے ہو کہیں غلط ہے تو میں پہ مجرم جو ظاہری شریعت ہے نا شریعت یہ حضرت ہے نوح سے شروع ہوئی ہے نوح سے پہلے شریعت مستی ہے نوح سے شریعت ظاہرن شروع ہوئی ہے ابھی میکہ پڑھنے ہو گیا جہاں سے شریعت ہے وہی سے دوسرا سرکاہ ہے تو پھر آپ کیوں نے پڑھ گئے شریعت میں ہوئی ہے تو نائی کر دیئے کر دیئے باقی رہے گیا ماتم حرام ہے 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 حرام ان کو سمجھا تو صحیح حرام کہتے کسی ہے جو چھپکے کیا جائے ماتم حرام ہے ماتم حرام ہے ماتم حرام ہے لیکن آج ماتم حرام ہے ماتم حرام ہے جو چھپکے کیا جائے کرنے کے بعد پچھتا آیا جائے ہم ماتم چھپکے نہیں کرتے ہم اشتحان میں کرتے ہیں پیلن سماتے ہیں احرام کرتے ہیں کل فلاں گلی میں فلاں چاوک میں فلاں بارگاہ میں ماننے والوں کی منت کرتے ہیں برادان اسلام کا مدلہ ڈالتے ہیں مساجد والوں کی منت کرتے ہیں یہاں سے حسائل کا ماتم بھی جلو سنجھ رہے گا مہربانی کرنا ہمارے ماتم سے گزر جائے تو یہ چھپکے تو ماتم نہیں نہ کیا اور کرنے کے بعد پچھتا آیا جائے وہ حرام ہوتا ہے یاد رکھے سرکار دنیا سنے اگر کوئی ہمارا ماتمی ماتم کرتے کرتے شہید ہو جائے نہ ماتم پستاتی ہے نہ ماتم پستاتی آپ آگ رہے وہ بندہ ماتم بھی جائے بس کو پہر حسائب دیل آدھا دیور پہر لیتے موالیو جلو سائچا تیماتم کی تھمک کو سوڑ ہر ماتمی دیتے رویچ بولے دا ودائے حسائب پہگائی بھی عروج تے نیازہ پہ خرج لے آدم دیس کتنے بال پلے دا ودائے دلیان ہے آزاداری حسائب میرے مذہب شیعہ دی جلو سائچا آتے آدم دی دھمک کو سوڑ دل وچ بولے دا ودائے حسائب پہگائی بھی عروج تے دیازہ پہ شرچ لے آدم دی کتنے بال پلے دا ودائے آل 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 ہیں آل 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 آلめ آپ مجھے سامنے اپنے بھی that F tractor فیضہ توانے حल تبہ م inspector ہم نے کب کہا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو کبھی کہا ہے کبھی کوئی ایک سیڈیز میں ایک بات کیا کسی مجلس میں نے کہا تھوڑا نماز پاس بات چیز اللہ کہو نماز نہیں پڑھوکے حلیب کیوں تھی ہمارے بات حلیب کو چھوڑوکے اللہ لعرض کرے گا یہ تو باتی بات ہے یہ تو ہاتھ آپ کو درد ہو نیک ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مجبوری ہوگی آپ چھے ساکے ہلیب کی ہے آباد رہے بھولی صدا شکری رہے بھولتا جیو بیٹا بس سمیتے جنا قریب آگیا بس سمیتے جنا بس سمیتے جا کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا گزمیوں اللہ علیہ مومنیوں کا فرمان ہے کہ اب تمہارے ہاتھ میں پتھر ہو پتھر اور سانے جنال کہے کہ یہ ہیرہ ہے علی فرمہدہ تمہیں کیا فیرہ ہے اب تمہارے ہاتھ میں ہیرہ ہو اور سانے جنال کہے یہ پتھر ہے اللہ فرمہدہ سنال کہا جنہیں پاس علی ہے لوگ کہتے ہیں کافردہ کہتے ہیں تیرا مجھنا کام نہیں بنکا تیرا باس علی علیہ مجھنا کام ہے ہمارے دینے میں اللہ علیہ رکھا ہے ہم کار تو مر سکتے گردنے ہو سکتے ہیں بھوکے بھی رہ سکتے ہیں زمانے بھی کروا سکتے ہیں بچے بھی مروا سکتے ہیں پہلی دفاع ایسا ہو رہا ہے شرم سے بلایت کی تاریخ کو پار کہ علیہ ملی اللہ پہ کیا کیا کربان ہوا ہے ابو ذرہ غفاری کا قصوری کیا تھا مدینہ سے شام تک تازیہ نے خاتا گیا ہے کہتا تو صرف یہی تھا کہ جو علیہ بانا ہے وہی حق بانا ہے سکار مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ ابو ذرہ سے زیادہ سچا بندہ ہی کوئی نہیں ہے مولا سے پوچھا کہ ابو ذرہ کی سچائی کیا ہے فرماتے ہیں روزانہ نمازِ صبح کے بعد پورے مدینے میں ہر مہاجروں انسار کے دروازے پر حضرت ابو ذرہ غفاری ایمان کے دسلے درجے والا صحافی جیدی حسنائل نمازہ کہتے ہیں ہر دروازے پر دستک دے کر کہتا تھا ابو ذرہ کی آئیم ابو ذرہ کا اطاق مدینے والوں اپنے چھوڑے چھوڑے بچوں کا امتحار لو علی کی محبت کے ساتھ جو بچہ علی کی محبت کا انکار کرے پھر اس کے ماں کے کردار کی جانت پڑھا موسیقی